دیکھیں انڈیا کے ساتھ انڈیا منٹلی بڑی سٹرانگ ٹیر میں ہے ان کے وہ آسٹریلیا والا کام اب انڈیا نے اپنے پلیئرز کے ساتھ شروع کر رہی ہے وہ سائیکلوجیکلی پلیئرز کو بڑا تیار کرتے ہیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت سارے موالک ہم انڈیا کی ایک اگزمپل نے بہت سارے موالک اب وہ اے بھی اپنی لیئرز بناتے ہیں کہ ریڈ بول کس نے کھیلنی ہے وائیڈ بول کس نے کھیلنی ہے اپننٹ اگر ویک ہے تو وہاں ہمیں کن بینچ سریندھ کو جا کے ازمانے ہیں انفورچنیٹلی پاکستان اس کو فالو نہیں کر رہا اب وہ پریشر نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں جیتے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے ہم جیتے بھی ہیں اور دس فکروں سے جیتے ہیں اور پاکستان کا جو آسٹریلیا میں ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو ریسنٹ ہسٹری کے حساب سے آسٹریلیا میں انڈیا کا ریکارڈ بہتر ہے 22 فرصہ دیکھا جائے ہماری پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ابھی سری لنکا کا دورہ کر رہی ہے سری لنکا کا جو آپ سمجھیں جو ہمارا ٹور ہے اس وقت سری لنکا کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے نئے پلیئرز ہیں تو ایس اچھ اتنا سیکھنے کو تو نہیں ملے گا مگر نئے پلیئرز کی ٹریننگ بہت اچھی ہوگی یونکہ سری لنکا بھی کنڈیشنز گراؤنڈ کی اچھی ہیں بہرہ مگر اگر دیکھا جائے آپ انڈین ٹیم سے اگر کم بیک کرنا دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سپورٹ میڈیا کے ایک اور نئے بیڈیو میں دوستو بیڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے کیونکہ پاکستان کے جتنے کرکٹ سپرٹ ہیں ان سبھی نے بتایا کہ بھارت سے جیتنا اب پاکستان کے لیے کافی مسکل ہوگا کیونکہ بھارت کے پاس ایسی جو منٹیالٹی ہے اور جس پرکار سے وہ پلیئرز کو رگر کے اور ان کو گھس پس کے اور مجبوط کر دیتے ہیں پہلے آئی پیل کھلاتے ہیں رنرجی کھلاتے ہیں بعد میں ان کو ایک اچھا جب وہ استثیت میں پہنچ جاتے ہیں پریسر ہینڈل کرنا جان جاتے ہیں تب جا کے وہ اپنی ٹیم میں لے کے آتے ہیں اور پاکستان ٹیم میں ایسا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ اسکوپ نہیں ہے اور وہاں کے پلیئر جو کی بھارت کے پلیئر ہوتے ہیں ہمارے دیش کے وہ منٹیالٹی بہت ہی سٹرونگ ہوتے ہیں تین سب باتوں کو پاکستان اپنے جہن میں رکھتے ہوئے بول رہا ہے کہ پاکستان کو اب بھارت سے ڈرنا چاہیے کیونکہ بھارت ایک سٹرونگ ٹیم ہے جو کی ہمیشہ سے رہی ہے حالانکہ ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں ہار گئی تھی کچھ کارڑوں کی وجہ سے تو دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت کی ٹیم اس بار کس پرکار کی پردرسن کرتی ہے اور میڈی لادر جو کی بھارت کا بہت ہی مجبوط ہو چکا ہے جیسے سرک ماریادو ری سپانت اور ہردک پانڈے جیسے بلے باج کافی فارم میں ہیں اور اگلینڈ کو دھول چٹائی ہے تو یہ سب دیکھ کے ان کو بھی ان کے آنکھوں میں ڈر دکھائی دے رہا ہے دوستو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہے اگر آپ ہمارے چینل پھنے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے گا تاکہ ہم آپ لوگ کے لیے ایسی بھارت اور پاکستان کرکٹ سے جوڑی ہے خبر سب سے پہلے لاتے رہے ہیں دوستو تب تک دیکھئے پورا ویڈیو اور ہم ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کے لاشٹ میں مینٹلی آپ کو بڑا سٹرونگ ہونا پڑتا ہے جیسے آسٹریلیا ہے جیسے نیوزی لینڈ کی اب ٹیم ہے سو اور کرکٹ میں ساری چیز آپ کو پتا ہے کہ آپ کو فیزیکلی مائنڈ کے ساتھ بڑا الیٹ رہنا اور بائنڈ کے ساتھ بڑا سٹرونگ ہونا پڑتا ہے دیکھیں اس کے لیے تو آئیڈیل آئیڈیل جو ٹور ہے وہ ٹور ہے سری لنکا کا میں اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے بار بار کہ سری لنکا کی ٹیم اس وقت اتنی زیادہ میں کہوں گا اتنی ایکسپریئنس پلیئر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ایٹس ای رائٹ ٹائم اس لحاظ سے تو بہت اچھا ہے کہ بابر آزم کو ان پلیئرز کو چوز کرنے میں چوز اینڈ پک کرنے میں بڑا آسانی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اپنے پلیئرز اور اپنی ٹیم اچھی بنا سکتے ہیں مگر اگر دیکھا جائے یہی ٹیم اگر ہم انڈیا کے خلاف یا آسفریلیا کے خلاف یا انگلینڈ کے خلاف کرتے ہیں تو آفکورس ریزلٹ وہ نہیں آئے گا تو یہ اس طرح کے جیسے آپ کو ایسے پلیئرز کو کمزور ٹیم کے خلاف میں سری لنکا کمزور نہیں کہہ رہا بیکاوز آل پلیئرز آرڈنی ہو ابھی وہ سٹرگل کر رہی ہیں اور آفکورس انہی میں صحیح چار پانچ اچھے پلیئرز نکلیں گے تو یہ رائٹ ٹائم ہے ہماری ٹیم کے لیے بھی نئے پلیئرز کو کھلانے کا اس بار انڈیا ورسس پاکستان جو ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا میں ہو رہے ہیں آسٹریلیا کی کنڈیشن کس کو سوٹ کرے گی اور شویب اختر نے کہا ہے کہ اس بار پریشر پاکستان پر ہوگا بلکل صحیح ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہے اس وقت فاس بولرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ بہت زیادہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں سوائے ایک دو بولرز کے شاہین شاہر دیٹس اٹ ایک اور نام اگر میں سمجھتا ہوں ایک اور پلیئر ہے ہارس رہو مگر ہمیں جو ہے اچھے ایک دو بولرز لانے ہوگے کیونکہ آسٹریلیا میں ہمیشہ جب آپ پاسٹ کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ہم نے سریز جیتی تھے اس میں وسیم وقار اور آکیب جاویز سب ٹیم میں تھے تو اب میں سمجھتا ہوں اگر فاس بولر آپ کے پاس تین یا چار اچھے ہوں تو کنڈیشنز آسٹریلیا کی ہماری فیور میں ہوں گی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ پاکستان ورسز انڈیا لارس ٹائم ہم نے دس وقتوں سے انڈیا کو ہرا دیا تھا اس بار آسٹریلیا کی کنڈیشن ہے کیا لگتا ہے آپ کو آسٹریلیا کی کنڈیشن پاکستان کو سوٹ کرے گی یا انڈیا کو یہ پاکستان کو سوٹ کرے گی انشاءاللہ کیونکہ پاکستان مشکل وقتوں پر کھیلتا رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ابھی سٹرانگ ٹیم بن چکی ہے اور انشاءاللہ پاکستان ون کرے گی بلکل پاکستان میں ہم یہی کہتے ہیں بہت اچھے اچھے پلیئر پڑے ہوئے ہیں جو پردوں کے پیچھے ہیں بلکل اور کھیل کے بھی دیتے ہیں لیکن پاکستان موقع دے تو انشاءاللہ وہ لڑکے پرفارم بھی کریں گے اور آگے بھی جائیں گے اور جا رہے ہیں اگر ہماری ٹیم میں لوکل پلیئر کو اگر تھوڑا سا موقع دیا جائے انشاءاللہ وہ پرفارم کریں گے اور آگے جائیں گے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت سارے ممالک ہم انڈیا کی ایک 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 اپنی لیئرز بناتے ہیں کہ ریڈ بول کس نے کھیلنی ہے وائڈ بول کس نے کھیلنی ہے اپننٹ اگر ویک ہے تو وہاں ہمیں کن بینچ سرنگ کو جا کے عزمان ہے انفورچنیٹلی پاکستان اس کو فالو نہیں کر رہا تو ٹاپ سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا ٹاپ سے ایک ایک زیمپل سیٹ کرنی پڑے گی سٹریٹیجی بنائے گا چیئرمن وہ انسٹرک کرے چیف سیلیکٹر کو پھر چیف سیلیکٹر کپتان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے اور ٹیم منا کے دے دے کہ ہم ان کے ساتھ جانے چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کپتان کا قصور نہیں ہے چیف سیلیکٹر اور چیئرمن کرکٹر بورڈ کو سوچنا ہے دیکھیں میں کسی کھلاری کے خلاف نہیں ہوں کہ اس کو نہیں کھیلنا چاہیے اور کسی کو نہیں ہوں کہ اس کو ہر صورت کھلانے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ کے پاس وسیم اکرم اور وکار یونس جیسے لیجنڈز چلے گے تو کیا پاکستان کرکٹ نے جیتنا چھوڑ دیا جب یونس خان اور محمد یوسف کی جوڑی ختم ہو گئی تو کیا پاکستان نے جیتنا چھوڑ دیا جب آپ کے پاس سکلین مشتاق اور مشتاق محمد جیسے مشتاق احمد جیسے گریٹ سپنرز انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تو کیا سپنرز نے آؤٹ کرنا چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے صرف مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو انیشیٹیو لینا ہوگا آپ کو بہادری سے آگے بڑھنا ہوگا جب آپ آگے بڑھیں گے تو یقینی طور پر کامیابیز مجھے آخری سوال ہے اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان ورسز انڈیا آسٹریلیا کی کنڈیشن ہے سوٹ کس کو کرے گی پاکستان کو یہ انڈیا دیکھیں پاکستان اور انڈیا نے جب کہیں پہ بھی ٹکر آ رہے ہوں تو وہاں نہ میرے نظیق نہ وہاں پہ وکٹ کا کوئی کردار ہوتا ہے نہ وہاں پہ کردار ہوتا ہے گراؤنڈ کا نہ کراؤڈ کا وہاں پہ کردار ہوتا ہے کہ آپ کتنے دلیر ہو کے لڑے ہیں جو دلیر ہو کے لڑتا ہے وہ جیتا ہے ٹھیک ہے پاکستان پہ ہوگا پریشر صحیح بات ہے لیکن اب وہ پریشر نہیں ہوگا پاکستان پاکستان کی ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے دس وکٹوں سے تو اب ہو سکتے ہیں پریشر نہیں وہ پریشر تو دیکھیں دونوں ٹیموں پہ ہوتا ہے برابر آپ کو چیمپنس رافی والے میچ بھی یاد ہیں اب وہ پریشر نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں جیتے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے ہم جیتے بھی ہیں اور دس وکٹوں سے جیتے ہیں اور پاکستان کا جو آسٹریلیا میں ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو ریسنٹ ہسٹری کے حساب سے آسٹریلیا میں انڈیا کا ریکارڈ بہتر ہے پاکستان جب گئی تھی آخری دفعہ آسٹریلیا تو وہاں پر پاکستان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی ٹیسٹ میچ میں بھی اور لیمٹیڈ اوور میں تھی لیکن انڈیا نے وہاں ٹیسٹ میچ شیریز جیتی تھی تو انڈیا کا ریکارڈ بہتر ہے انڈیا کی رینکنگ ہم سے آگے پیچھے ہی ہے زیادہ لیکن ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آن دے ڈے جو اچھا پرفارمن کرتا ہے پاکستان کو فاس بولنگ کا ایڈوانٹیج ہے بارہ لیفٹ آم فاس بولنگ ہمارا بہت اچھا ہے رائٹ آم بھی بہت اچھے ہیں پھر ہماری اوپنرز ہی بہت اچھے ہیں رزوان ہے بابر ہیں تو ہماری ہم نیک ٹو نیک ہی ہیں ففٹی ففٹی سے آپ سٹارٹ کریں جو ٹیم اس دن اچھا کیلئے یہ ہو جیتے ہیں دیکھیں یہ ہر دفعہ نئی ٹیم پیتے ہیں مگر جو ٹیم جیت رہی ہوتی ہے تو پھر فارمنٹ اچھا ہوتا ہے اسٹیلیا کو آپ نے ہرایا ونڈے میچز میں اس کے بعد پھر ٹیس میچز سریز ہوئی پھر ونڈے میچز اور اسٹینیز آئی اس میں آپ نے بڑی اچھی پرفارمنٹ دی اب سری لانکہ کے لئے ٹور پہ جا رہے ہیں اس میں ایک دو بیٹسمنٹ جو ہیں وہ بڑے ایکسٹر ہوتنری کیل رہے ہیں پاکستان کی ٹیم میں اگر بابر آزم کو نام لیں اب تک تو ورلڈ کلاس نمبر ون پلیئر بن چکے ہیں وہ اور بہت رسپیکٹیبل پلیئر ہیں وہ ہر فارمنٹ میں کھیل رہے ہیں اور ٹیکنیک بڑی کلاسک یہ کنسٹرنسی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد امام مولد جو ہیں وہ کمبیک کر کے بہت زباس ہیں جس کی ویسے ٹیم کی سٹنٹ بڑی اچھی ہوگی ہے تو جو لوگ پرفارمنٹ دی رہے ہیں پاکستان ٹیم میں اور پاکستان کیلئے کھیل رہے ہیں وہ کنسٹرن پرفارمنٹ دی رہے ہیں اور ٹیم کا سلوٹ جو ہے وہ ایک دو پلیئر چینج ہوتے ہیں ادھر وائز جو ٹیم جب زیدی رہی ہوتی ہے تو کوچس جو ہیں وہ کوچس یہ گڑے ہوتے ہیں کہ وہی پلیٹ فارم بنا کے اسی کمبینیشن نے بنا کے ٹیم بولے گی پاکستان کی جو کرکیٹ سپورٹ ہے وہ کتنی بڑی بڑی باتیں بول رہے ہیں انڈیا کے بارے میں حالانکہ پاکستان ٹیم کو ستر ترہنہ ہی ہوگا کیونکہ صرف بارہ بار میں 11 بار انڈیا جیتا ہے اور ایک بار صرف پاکستان کی ٹیم جیتی ہے ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ ٹیم میں ہمارا پل رہا ایسے بھی باری ہے اور آسٹریلیا میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونے والا ہے وہاں پہ ہماری بھارت کی ٹیم ایک اچھا پردرسن کرے گی یا نہیں کرے گی یہ اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا دوستو اور آپ بھی اگر بھارتی ٹیم کے پہنے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیے گا دوستو اور پاکستان کی جو یہ آنکھوں میں ڈر دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھ کے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے تاکہ ہمارے پلو کے لئے بھارت اور پاکستان کرکیٹ سیجیلیٹڈ اور پورے ورڈ کرکیٹ سیجیلیٹڈ سر ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچاتا رہوں گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد